اب باہو بلی ٹو کو ہے یشکی کی جی ایف ٹو سے خطرہ پرشان نلک کی فلم نے بنا ڈالا اتحاس کناڑا سپرشٹار یشکی حالیہ ریلیس فلم کی جی ایف ٹو باکس آفیس پر ایک کے بعد ایک ریکارڈ توڑنے میں لگی ہے اس فلم نے اب ایک نیا اتحاس بناتے ہوئے ایک ہزار کروڑ روپے کے کلب میں انٹری ماری ہے اسی کے ساتھ یہ کارنامہ کرنے والی ساؤتھ سینیما کی دوسری فلم بن گئی ہے اب اس فلم کا مقابلہ صرف سپرشٹار پرواز کی فلم باہو بلی ٹو سے ہے فلم نے ایک کے بعد ایک کئی باکس آفیس ریکارڈ کو توڑتے ہوئے انڈین باکس آفیس پر پورے ایک ہزار کروڑ روپے کی کمائے کرر ڈالی ہے اسی کے ساتھ یہ فلم دیش بر کے سینیما گروہ سے ایک ہزار کروڑ روپے سے زیادہ رقم کمانے والی دوسری فلم بن گئی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سینیما گروہ میں اس وقت کئی جی ایف ٹو کو ٹکر دے رہی نردیشک ایسیس راجہ مولی کی فلم آر 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 بھی کئی جی ایف ٹو سے اس معاملے میں پیچھے رہ گئی ہے آر 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 نے جہاں دیش بر سے قریب نو سو کروڑ روپے کی کمائے کی ہے تو وہی کئی جی ایف ٹو نے ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کی رقم اپنے نام کر چکی ہے اسی کے ساتھ یہ فلم کناڑا سینیما کی پہلی فنگ بن گئی ہے جس نے اتنا بڑا کرتیمان ستھاپیت کیا ہے اس کے ساتھ ہی کناڑا سپرشٹار یش سنجیدد اور روینہ ٹنڈرن شٹارر نردیشک پرشاند نل کی فلم کا سیدھا مقابلہ اب باہو بلی ٹو سے ہے نردیشک راجہ مولک کی اس فلم نے اکیلے انڈین باکس آفیس سے قریب پندرہ سو کروڑ روپے کی کمائے کی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شٹارر کے جی ایف ٹو باہو بلی ٹو کا یہ ریکارڈ توڑ پاتی ہے یا پھر ابھی یہ مقام حاصل کرنا فلم کے لیے ٹیڑی کھیر ثابت ہوگا فلم ابھی بھی سینیما گروں میں ڈٹی ہوئی ہے اور اپنے ساتھ ریلیز ہونے والی ہر فلم کو چنواتی دے رہی ہے ایسے میں کے جی ایف ٹو اور باہو بلی ٹو کے بیچ چل رہا یہ مقابلہ دیکھنا ابھی اور دلچسپ ہونے والا ہے دوستو آپ کیا سوچتے ہو اس قبر پر اپنی پرتیقریں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل فلمی نیچر کو سبسکرائب کریں